موسیقی آدھا برزے ایم سی آن اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں سیما ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر آج سے ہوا نومینیشن فارم کی تقسیم اور داخل کرنے کا عمل شروع اور انگباد زلے کے نو اسیمبلی حلقوں سے دو سو اور سٹھ افراد نے حاصل کیے پانس سو ستیاسی امیدواری فارم مگر آج ایک بھی نومینیشن نہیں ہوا داخل پارٹی سپریمو اسد و دن ویسی کی جانب سے بار بار نظر انداز کیے جانے کے سبب ایم آئی ایم کے کار گزار ریاستی صدر ڈاکٹر غفار خادری نے دیا اپنے عہدے اور رکنیت سے استفاہ کانگریس میں شمولیت کے لیے کردی حلچل شروع پریس کانفرنس میں ڈاکٹر خادری نے کیا اعلان خام ندی باز آبادکاری پروجیکٹ کی سبب ساری دنیا میں ہوا ہمارے شہر کا نام مشہور اب کی جائے گی سکھنا ندی کی بھی باز آبادکاری مینسپل کمیشنر جی شری کانت نے دی اطلاع شہریان سے تاؤن کی اپیل اور دیوالی تیوہار پر بازاروں میں ہونے والے ٹرافک جام مسئلے کو حل کرنے ای ایم سی کا غیر خانونی خبزاجات ہٹا و دستہ آیا حرکت میں کماروڑا علاقے میں دکانوں کے سامنے راستے پر لگائے گئے ٹین شیٹس اور اوٹو کا کیا صفایہ اب خبریں تفصیل سے آج 22 اکٹوبر سے اسیملی الیکشن کے امیدواری فارم کی تقسیم اور نومینیشن داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا اور زلے کے تمام نو حلقوں کے لیے 268 افراد نے 587 فارم حاصل کیے مگر آج ایک بھی نومینیشن داخل نہیں ہوا ریاست کی اسیملی کے انتخابی پروگرام کا اعلان 15 اکٹوبر کو ہوا جس کے مطابق 20 نومبر کو رائے دے ہی ہوگی اور اس کے لیے 22 اکٹوبر تا 29 اکٹوبر کے درمیان امیدواری فارم فروخت ہوں گے اور اسی میاد میں امیدواری کی درخواستے بھی داخل ہوں گی آج 22 اکٹوبر کو زلہ بھر میں کہیں بھی کوئی امیدواری داخل نہیں ہوئی اس طرح کی اطلاع زلہ الیکشن انتظامیہ سے ملی ہے جبکہ فارم جو فروخت ہوئے ہیں ان میں 104 سلوڑ میں 22 افراد نے 57 فارم خریدے 105 کڈرڈ میں 35 افراد نے 84 فارم 106 پھولمری میں 26 نے 60 فارم 107 اورنگاباد سینٹرل میں 31 نے 66 108 اورنگاباد مغرب میں 28 افراد نے 57 فارم خریدے 109 اورنگاباد مشرق سے تیرپن لوگوں نے 110 فارم 110 پیٹھن سے 30 افراد نے 60 فارم 111 گنگابور میں 33 نے 73 فارم اور 112 ویجاپور حلقے کے لیے 10 افراد نے 19 درخواست فارم خریدے ہیں لیکن کسی نے بھی آج امیدواری داخل نہیں کی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے سپریم ہو بیریسٹر اسد الدین ہوئیسی کے پاس پارٹی کے کارگزار ریاستی صدر سے بات کرنے کے لیے پانچ منٹ کا وقت نہیں ہے تو پھر دیگر عہدے داران و ورکرس کا کیا حال ہوگا اس لیے میں نے پارٹی اور اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا ہے جو پارٹی سپریم ہو اصد الدین ہوئیسی کو روانہ کر دیا گیا ہے یہ اطلاع ڈاکٹر عبدالغفار قادری نے آج ایک پریس کانفرنس میں دی پھر ہم نے تحقیقیا کہ مجلس اتحاد المسلمین سے اپنے کو دس بردار ہو جانا چاہیے اس سے اپنے کو لازی نہ ماتے کے لیے پھر ہم نے آج لازی نہ ماتے اپنے کو درمی صاحب کو دیا ہے اپنے کو دیگر سے پڑھ سکتا ہے میں آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ اقیقت یہ بہت دکھی بات ہے دس بار سے باروی پیر یہ رومانیاں دینے مارے آدمی خدمات دینے دے آدمی اپنے بار بچوں کو کاندام کو نظرانداز کر دے اپنی کے آدمی کو اسر صاحب پاس لیٹ پاپک کی نیکی سکتا ہے اور دو ہزار ونیس سے دو ہزار چوبیس تک انٹیا جلی دو ہزار چودہ سے دو ہزار ونیس تک انٹیا جلی مرسل سے ہماری خلاف ساتھی شکلتے آئے کہ کس طرح سے ہماری سیاسی مقصان کو اس پرپنزر کو مجھے یہ اس پرپنی کا بڑا یہ بیٹی آن ہے میں اس پرپنزر کیا ہے اور ہم نے آگے پہ سیاسی سفر بھی تائی کر دی کہ میں بھی بتائی کیا ہے دیسائی کیا ہے وہ بھی بات ہے ایک دو کی چیز میں آپ کو خوشا دو کر تاکہ جب چیزیں میچور ہو جاتی ہیں تاکہ جب چیزیں فائیور ہو جاتی ہیں تو اس کے بتانے میں بزا ہے وقت سے میں بتانے میں کوئی بزا نہیں ہے میں کانگریس ہائی کمان کے زندگیزاؤں سے پارٹیٹ میں ہوں کیونکہ مشراری ہرکے ایسنگوزی کی سیت کانگریس کے پوتے میں آتی ہے جو مہاں بکا بنانے کا یہ عدد ہے ابھی گانگریس پارٹی کا اپنے کو کبھین اپنے پری بھی دی پہنے پارٹی کی کہی دیا ہے اس کے دیا ہے منس پارٹی میں کن پی کرنے کا اس کے بعد وہاں کی جو ہائی کمانت ہے مہارسکرہ کی جو ہائی کمانت ہے وہ اپنے ٹکٹ کا تائے بنے جب عمیبہ بنے گے تو بھی پہ سنہ بے کے بعد دائے ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑنے کی کئی وجہات بتاتے ہوئے پارٹی کی ریاستی صدر و سابق ایم پی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے ان پر کئی سنگین الزامات لگائے ہیں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ امتیاز جلیل بی جے پی اور فرنویس کو مستحکم بنانے کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ایم ایم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور وہ اپنی پارٹی میں کسی کو بھی بڑا ہونے نہیں دینا چاہتے ونچت بہوجن آگھاڑی سے ایم ایم کی دوری کے لیے بھی انہوں نے امتیاز جلیل کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیا یہی نہیں دو ہزار انیس کے اسیمبلی انتخابات میں اپنی اور ایم ایم کے دوسرے امودواروں کی ہار کے لیے بھی امتیاز جلیل کو ہی مورود الزام ٹھہرائیا اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایم ایم کو خیر آباد کرنے کے بعد وہ اپنا سیاسی سفر جاری رکھیں گے انہوں نے بتایا کہ وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور اورنگاباد مشرق سے وہ اسیمبلی انتخاب میں حصہ لیں گے اس موقع پر ان کے فرزن جبران خادری ان کے دامار ڈاکٹر عمر خادری کے علاوہ ان کے حامی بڑی تعداد میں موجود تھے میں نے آپ کو اس لیے دعوت دی کہ آج ہی میں نے مجریس اتحاد مسلمین کی جو مہاراسترہ کی کاربوزار پوشٹ ہی اس کا استیفہ دی دیا ہے میں نے یہ استیفہ مہترم بیریشتر سکرہ ویسی کے ایمیر پر واتس اپ پر دار دیا ہے اب ہمارا مجریس سے رشتہ ٹوڑ گیا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوتا کہ دس سال کا پڑانا رشتہ کیسے ٹوڑ گیا اور یہ بات کیوں کر پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹر عفار خادری مجریس چھوڑ کر باہر نکل گیا یہ جو سیکوینس آف ایوینٹس ہے اس کی جو قرامہ راجی ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے بسپریس کنفرس میں آپ کو دعوت دی ہے پیچ میں کچھ ہمارے ساتھی ناراض بھی ہوئے ہوں گے ہمارے پرویش میں ہی ناراض بھی ہوئے ہوں گے آپ بھی ناراض بھی ہوئے ہوں گے میں میڈیا سے بات کرنے کو آوائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا تھا بہت ساری باتیں اپنے انجام کو پہنچنے کے بعد آپ تک پہنچاؤں داستان تو بہت پرانی ہے مگر میں بہت شورٹ میں سناتا ہوں دو ہزار چودہ میں میں نے مجریس اتحاد مسلمین کو جوائن کیا دو ہزار چودہ میں پارٹی کے ماتم سے میں نے چناؤ گیا مجھے ساٹھ ہزار اوٹ مجھے اور کانگریس کے جو پر تیکشی تھے ان کی زمانت بھی ضبط ہوئی اور تین ہزار چھہ سو اوپوں سے ہارا دو ہزار چودہ سے دو ہزار وننیس تک میں نے اپنی پارگیمنٹری کسٹوائسی میں بہت مہنت کی اوٹنگ کا پرسنٹیج بڑھایا اور پھر میں نے کوشش کر کے ونچیت بہت جن اگھاری کو ایمائیم سے جوہنے کا کام اور میں نے یہ محسوس کیا اور میرا یہ ماننا ہے کہ امتیاج جن جو خاردار بنا دو ہزار وننیس میں یہ ونچیت بہت جن اگھاری کے ساتھ میں سوچیں جن اگھاری کے بات مگر بدخسمتی سے امتیاج جن اگھاری صاحب نے وہ ونچی سے یوٹی توڑ دی اس پورے پروسس میں میں تھا اور میرا یہ آج بھی کہنا ہے اس وقت بھی میں نے کہا تھا پریس میں نہیں کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں امتیاج جن اگھاری اس یوٹی کے توڑنے کے ذکر دار اگر وہ یوٹی رہتی تو ہمارے پندرہ سے بیس آمدار چن کر آتے اور ستہ میں ستہ کی چاہ بھی ہمارے پاس ہوگی مگر امتیاج جن اگھاری چاہتے ہیں کہ مہاراشترہ میں کوئی بھی آدمی ان سے آگے نہ جائے پوری پوشٹے اور حیشیت امتیاج جن اگھاری کی باپ کی جاتی ہے اس لیے کوئی اور امائیم کے آمدار نہ بنے اور کوئی ستہ میں نہ جائے یوٹی توڑ دی گئی دوہزار بندیس میں امتیاج جن اگھاری نے ایک آؤ ساجش میرے خراب کی تھی پورے مہاراشترہ میں سماجبادی پارٹی اور امائیم کا چٹ بندھن تھا دیکھئے گوونڈی میں ابو آسین کو امائیم نے پاٹیم با دیا بیوونڈی میں سماجبادی کا امیدواز شیخ رئیس کو امائیم نے پاٹیم با دیا اور خارت وڈڈو کو سماجبادی نے پاٹیم با دیا بائک کرا میں والیس پتھان کو پاٹیم با دیا اُس بیچ میں نے بیریسٹر ستنویش صاحب سے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہاں پر سماجبادی کا کینڈیٹ آئے گا کیونکہ یہ بات مجھے آسین بیخال صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں انہوں نے مجھے اور وہ پارٹی کا سمجھوتا کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا کسینا کریسی طرح سے سماجبادی کا کینڈیٹ ہمارے حلقے میں آیا پھر اُسی زمانے میں امتیاز جلیر نے ہمارے مشرقی حلقے کی باڈی انتخابات کے این وقت پر مہاراستہ کا صدر بننے ایک پر ڈیزار کر دی یہ سب چیزیں میرے ذہن میں تھی میں تھوڑا ان تمام باتوں کو اصر صاحب کو سنایا اسی زمانے میں اصر صاحب نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے جو ہو گیا اس کو ہم درست کریں گے اور مجھے مہاراستہ کا کارگوزہ سر بنایا دوہزار وننیس سے چوبیس تک میں نے مہاراستہ میں اس بات کی کوشش کی مجریض کی دعوت کو پرچار کیا جائے پرسار کیا خامندی بازاباد کاری پروگرام کے سبب ہمارے شہر کا نام ساتھ سموندر پار مشہور ہوا ہے اسی طرح پر ہم سکھنا ندی بازاباد کاری پروجیکٹ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں لہٰذا شہریان اس میں انتظامیہ سے تعاون کرے یہ اپیل مینسپل کمیشنر جیشری کانت نے شہریان سے کی ہے آج خامندی علاقے میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس صلب کی جس میں انہوں نے بتایا کہ خامندی بازاباد کاری پروجیکٹ کی کامیابی کی عالمی سطح پر ستائش کی جا رہی ہے جس کے بعد اب انہوں نے شہر سے گزرنے والی ایک اور ندی جسے سکھنا ندی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی بھی بازاباد کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں جمع شدہ کچرہ اور گندگی صاف کرنے کے بعد اسے بھی خامندی ہی کی طرز پر ایک خوبصورت تفریقہ میں تبدیل کر دیا جائے گا مگر اس کے لئے انتظامیہ کو جب تک عوام کا ساتھ نہیں ملے گا تب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے لہٰذا شہریان نے جس طرح سے خامندی بازاباد کاری پروجیکٹ میں برچڑ کر حصہ لیا اسی طرح سکھنا ندی بازاباد کاری کے لئے بھی اپنا تاؤن دے انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ اپنے گھروں میں نکلنے والا کچرہ سکھنا ندی اور خامندی میں ہرگز نہ ڈالیں بلکہ آپ کے علاقے میں آنے والی گھنٹہ گاڑیوں پر معمور ملازمین کے سپورٹ کریں اسی طرح ان ندیوں میں ڈرینیج کا غلیس پانی نہ چھوڑے تاکہ اس کا پانی صاف و شفاف رہے سکھنا ندی بازاباد کاری شہرہ مدے ایک بازو نے مطا کام ندی آئے اور دوسرہ بازاباد سکھنا ندی پان آلے لیا اور تیار ٹکانی تے بارہ مہیں کئی واحد نہیں ہے پرانتو یہاں ندی چاہ سکھنا ندی چاہ کام کرنے پار گزے چاہے اور اپن سروہ ٹیم لگیون اپن ایک دی پیار بنا تو آئے اور تیا سکھتت اپلے اپنے پور بہت آمشہ جے کام آئے پریسرہ چاہ کام ندی چاہ چاہ کام پورنا جا لے لیا آجن کا پیچھیں گے اگرے ٹرچنگ چاہ کام آئے جے اوڑ لے لیا تے دونتین ماہینہ مدے پورنا ہوئے تیانانتر پورچا ہمچہ جے لکشا چاہاں رہے سکھنا ندی چاہ تے سکھنا پورنا پانے سانگلا آشیج پتھو چونے وائٹ نین بیپ نین یہ سروہ کرنے پار مہتوا چی اچھا ساکھی ہے یاڑ کتی ہی موٹتا پاؤس یا شہرہ مدے پڑو دیا پرانتو آپ لیا ہے ندی نالے ترجنگ ریٹیننگ وائلز آنے ڈیپنین پیچنگ یا سروہ کھیڑا مولے کدی ہی آپ لیا شہرہ مدے کونہ چاہ گھرہ مدے پانی شیدنا رہنے آنے پاؤس پڑلیا وار بیتی دائک وارن شہرہ مدے آسنا رہنے آنے تا بھرپور اپنے موٹے موٹے شہرہ مدے بکٹو گاڑی آڑک لی گھرہ مدے پانی شر لی آنسان چا جیویت آنی جالیا موٹھے پرامنا پروپٹی چا نکسان جا سروہ گوشتی اپنے شہرہ مدے نہ ہونے کریتا سروہ کام چنمہ پارج کردے آز چترپتی سمبازنے شہر واسنے جا پردیک شہر ایک آدھا ندی کاٹی وسط آنے آپلا شہر جے آہے کام ندی چا پریسرہ مدے آپن واسکلے لہا شہر پرانتو ہاں کام ندی ندی آہے کتی لوکا نام آئیتیاں سے آدھا چکنے آنے مونون پانچ ورشا پسون آپن کام ندی چا پنار جیونا چا کام مہنگر پالی کا ویروک آنے کینٹونمنٹ بورٹ سیچ ایکو سطور آنے تسیج دلہ پرشاہ شہر جا سروان چا ماتے ماتن ایک آبینان آپن شروع کیلہ آنے 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 ایک روک دیلہ آنے مہنگر پالی چا مین پور آہے مشین آہے آنے آنے کام ندی چا ایک ٹاسک پورت آنے آنے ایک ویز دی آسد اللہ خاند سائے بننا آنے 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 آز ایوڑا کام آنے ایک بیگڑا اُدھیش آنے چیلہ کہ آنے ٹیپکلی آنے کٹلائی کونکریٹ اگرے نائی آنے جے کائی دگر سرو دستا ہے شہر آنے پڑھلے لہ حچر آنے دگر شوڑنا دگر ندی چا پیچھیں آنے سیوریس ٹریٹمنٹ پلانٹ کھیلا آنی یہاں ندی بارہ مہی واتا کشے کرائی چی آنی اپنے نیوزن کلتے ہیں تیہا سوبودتچ ویشیش کروان پریاورن آنی اپنے فار پراموکھیاں نی ٹھےو لے لائے سارو دیشی جاڑ آنی اپنے پلانٹیشن کھیلا آنی یہاں سارو کاما مولے آ جگا چا پٹلاور چترپتی سمباجنگر شہرہ چا ناؤ زالے لائے آنی اپنے پورسکاری شہرہ ساتھی آ پورسکار آہی آنی منون سارو چترپتی سمباجنگر شہرہ ناؤ زالے لائے مانا پورو شبیچہ دیتو ندی کاٹی اس لیلہ سارو ناؤ گرکان آمی آوان کرتو آنی سانڈ پانی آنی اپن ڈرینیش چا کنیکشن مدیج کروان پیاوی آنی تا خوک موٹھا دھنڈ آنی اپنے دوشی جاڑ مینسپل کمیشنر جیشری کان کی ہدایت پر ناؤ گری مطر پتک آج کنبھاروڑا پہنچا اور دکانوں کے سامنے راستے پر لگائے گئے شیرز اور چبو تری ٹوڑ ڈالے یہ کاروائی ایڈمنیسٹریٹر جیشری کان کی ہدایت پر ایڈیشنل کمیشنر سنتوش واحولے اور ڈیپٹی کمیشنر سویتا سونونے کی رہنمائی میں بیلڈنگ انسپیکٹر مزہرالی ساگر شیساٹ مطر پتک کے چیف رمو جادھو کی رہنمائی میں انجام دی گئی واضح رہے کہ شہر کے سبی بازاروں میں دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے راستوں پر ڈسپلے لگا رکھے ہیں اور آدھی سڑک پر اوٹے اور ٹین شٹ بنا کر راستے پر خابض ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کشادہ راستے تنگ ہو گئے ہیں اور وہاں ٹرافک جام ہو جاتا ہے لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے مینسپل کمیشنر نے متعلقہ افسران کو کاروائی کا حکم دیا تھا گزشتہ ہفتے ایڈیشنل کمیشنر سنتوش واہولے نے پیٹھن گیٹ سے سٹی چوک تک ایک ہزار دکانداروں سے ملاخات کر کے ان سے سڑک پر کیے گئے اتکرامن ہٹا لینے کی درخواست کی تھی مگر دکانداروں نے اسے نظر انداز کر دیا جس پر ایک روز قبل ناغری بیتر سکوائٹ کے چیف پراموٹ جادھوں کی رہنمائی میں ان کا عملہ وہاں پہنچا تھا مگر دکانداروں کی شدید مخالفت کے سبب کریا نہیں کی جا سکی لہٰذا پراموٹ جادھوں آج اپنے لاو لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے اور جی سی بی کی مدد سے اوٹے اور ٹین شرس نکال دیئے یہ کاروائی ایڈیشنل کمیشنر سنتوش واہولے ڈیپٹی کمیشنر سویتا سونونی کی رہنمائی میں بیلڈنگ انسپیکٹر مظر علی ساگر شیرسٹ پراموٹ جادھوں اور ان کے عملے نے انجام دی الیکشن سے متعلق ووٹرز میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے اسات عزا کی تربیت کے لیے ایک ورکشاپ زیلا کلیکٹر دلیب سوامی کی صدارت میں گزشتہ روز مولانا آزاز ریسر سنٹر میں رکھا گیا دسٹرک سویپ سیل کے نوڈل آفیسر وڈیپٹیو منسپل کمیشنر انکش پانڈرے سوپنیل سردار اسیمبلی حلقہ انتخاب اور انگاباد سینٹر کے ریٹرننگ آفیسر وینکٹرا تھوڑ سویپ نوڈل آفیسر سنجو سونار منسپل ایڈوکیشن آفیسر بھارت تینگوٹے بھی اس ورکشاپ میں شریک تھے اسیمبلی حلقہ انتخاب کے ووٹرز میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے منسپل اسکولوں کے صدر مدرسین اساتزہ اور غیر تدریسی عملے کی تربیت کی گئی اس موقع پر زلہ کالیکٹر نے الیکشن کاموں کے لیے دی جانے والی خدمات کی سرانہ کیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی الیکشن کاموں میں اساتزہ اسی طرح سے تعاون کرتے رہیں گے اس دوران اسمانپرو علاقے میں منسپل کار پوزیشن کی جانب سے چلائے جانے والی سی پی ایس اسکول میں زیر تعلیم طلبہ نے ووٹرز میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا نکہ ڈراما بھی پیش کیا کوئند کلکرنی نے اہم رولنا دائی کیا چیز پیشن کاموں کے لیے موسیقا 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 اسیمگی انتخابات کے پیش نظر امیدوار اور ان کے نمائندوں کی نامزدگی داخل کرنے کی سرگرمی سے متعلق زلہ کلیکٹر آفیس میں تربیت و رہنمائی کی گئی اس موقع پر زلہ کلیکٹر و الیکشن آفیسر دلیب سوامی ٹیپٹی الیکشن آفیسر دیویندر کٹکے نے اس ٹریننگ کو رہنمائی کیمپ میں موجود امیدواروں اور ان کے نمائندوں کی نامزدگی سے متعلق موسیقا رہنمائی کی اور درخواست نامزدگی کے موقع پر لازمی صداقت ناموں اور دستاویز وقاغذات مختلف قسم کے حلف ناموں اور ان کے نمونوں اور امیدواری کے درخواست کا فارم بھرتے وقت لازمی احتیاط سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کو لگنے والے مختلف حلف ناموں و سرٹیفیکٹ کی معلومات دی گئی اسی طرح زمانت کی رقم آن لائن کی سہولت و دیگر امور سے متعلق رہنمائی کی گئی اسی طرح بتلایا گیا کہ امیدواری داخل کرتے وقت متعلقہ الیکشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس ایک سویدہ شعبہ بھی موجود ہے جہاں معلومات اور معلوماتی کتابچہ و دیگر سہولیات حاصل ہے اسی طرح امیدواری داخل کرتے وقت بینک کھاتا ووٹر لسٹ میں شامل نام اور امیدوار اگر متعلقہ حلقہ اسیمبلی سے باہر کا ووٹر ہو تو وہاں کے ووٹر اندراج آفیسر کا صداخت نامہ بھی داخل کرنا ضروری ہوگا اس کے علاوہ امیدوار کا تجویزکار پراستاویک اسی حلقے کا ہونا ضروری ہے یہ بھی بتلایا گیا اس طرح اس کیپ میں دیگر مختلف اور اہم امور پر امیدوار وہ ان کے نمائندگان کی رہنمائی کی گئی انتخابی ذمہ داریوں کی انجام دہی سے انکار کرنے والے سرکاری ملازمین پر ویداندنگر پولیس تھانہ میں معاملہ داخل کیا گیا ایارہی کے ریاستی اسیمبلی کے انتخابات کے اعلان کے بعد الیکشن کے کاموں پر معمور کیے گئے کچھ ملازمین کی جانب سے کام پر آنے میں ٹالمٹول اور غفلت برتی جا رہی تھی انہیں پہلے بار بار نوٹس دیئے گئے پھر بھی وہ کام پر حاضر نہ ہوئے تو نائب تحصیل دار کی شکایت پر ایسے ملازمین کے خلاف ویداندنگر پولیس تھانہ میں معاملے درج کر لیے گئے ہیں ان ملازمین کے خلاف نائب تحصیل دار مکن بابوراؤں نے بازابتہ شکایت درج کروای ہے جس کی بنیاد پر امول صبح سونوں نے امول صبح ناٹے مغل مونیر بیک یوگیش پراموت کلکرنی سوپنیل کلکرنی پردیب جادہو مرزا اکبر بیک شیخ شوکت جو تمام ہی جونئر کلرک ہے اسی طرح سید ارشاد ریا شیخ ٹی ایس چوہان جانشور اور نندہ ونائک راتھوڑ جو تمام ہی مولمین ہیں ان تمام کو پہلے انتباہی نوٹیس دیے گئے اور پھر ان کے خلاف 134 لوگ پرتی نیدی خانون کے تحت ماملے درج کروا دیے گئے ہیں جبکہ ان معاملات کی مزید جانچ ہیٹ کانسٹیبل ڈہا کے کر رہے ہیں مین پولیس نیرکشک پروینا یاداو ویدان نگر پولیس شیشن امچہ دی مدے ویدان چھوار نیوڑنوک 2024 چھے 108 پششیم مددہ سنگ اچھلیا ملے ایتھے جی آہے تر جے کرمچاری مگیرے کامالا آہیت تر تیانی جو سٹاپ آہے کلاریکل سٹاپ ہوگیرے تیانی کامالا آلیا ملے آرو جی آہیت 108 مددہ سنگا چھے اوما کانت پاردی سر یعنی جی آہے نائب تصیل دار مکوند یعنی پاٹو نامچہ کڑے جی آہے تکرار دینیا سانگیت لیا آنے آمی تینچی تکرار گھون تینچا اکتر ایتی تاس لے لے تیرا جی لپک کالی بیولو کامالا آلیا سٹاپ آہے تینچا ور مہاراست لوگ پرتی نیدھی آدینیم 1915 چھے کلام 32 37 گنا داخل که لے لے آہے سدرچی کاروائی ہی مانیے پولیس آئیت پراوین پاوار سر مانیے جون ون سر بگاٹے سر تشیل مانیے سایت پولیس آئیت شریف شندے سر یعنی چا مارگ درشنا کھالی آمی سدرچی کاروائی که لے لیا آہے آنی سدرچی آرو پیلوار پوڑیل کاروائی کرنے چی تجویس ٹھو لے لیا آہے تری ماجے سرو جو سرکاری سٹاپ آہے آنی سرکاری کرمچاری آہے یعنی نیوے دن آہی که تنی نیوہ نوکی چے کاروامد دے وہ آچار سریت لاغو اس لے لیا کاروامد دے آپلے جی آہے کرتا ہوئے ویس ٹھو پانی پارپاڑنے اپتن دا گردجے چاہے اتھو ورشت آدھیکاران چا مارفتی آپلے آور کام چکار پانا که لیا که کامالان ویڑی ور حضر نجھ آلیا آپلے آور سدر پردتی لوک پردتی نیدی آدینیوما فوجیوں کے لیے برائے فروخت مختص شراب کا زخیرہ زب کر لیا گیا ہے جس کی مالیت پانچ لاکھ دو ہزار بتلائی گئی ہے یہ بڑی کاروائی ریاستی ایک سائز شعبی کی جانب سے کی گئی ہے ایا رہے کہ یہ شراب بھارتی فوجیوں کے لیے برائے فروخت تھی اور ریاست مہاراشتر کے کھلے بازار میں اس کی فروخت ممنوع ہیں اس آلہ درجے کی شراب کے زخیرے کی فروخت کرنے والے ملزب کے خلاف ریاستی ایک سائز نے بڑی کاروائی انجام دی ہے اور ملزب کو گرفتار کر لیا گیا ہے واضح ہو کہ اسیمبلی انتخابات کا ذابطہ اخلاق نافذ ہے اس تناظر میں جرائم کی خوج اور روک تھام کے پیش نظر 21 اکتوبر کو گشت کے دوران انسپیکٹر آنن چودری کو ملی خفیہ جانکاری کے بنیاد پر شہر کے مٹمٹا علاقے میں گاڑیوں کی جانچ کے دوران ڈرائیور ابول کلام آزاد کی گاڑی ایمیٹ زیرو فور ایف ایف زیرو ایٹ سکس ٹو آئی ٹوینٹی کار کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے صرف فوجیوں کے لیے فروخت ہونے والی آلہ درجے کی سات سو پچاس میلی لیٹر کی پچپن سیل بن بوٹلز پائی گئی مسکورا سکوارڈ نے شراب کی بوتلو گاڑی اور موبائل سمیت جملہ مالیت پانچ لاکھ دو ہزار ضبط کر لیا یہ کاروائی سکوارڈ میں شامل ریاستی ایکسائز کمیشنر ویجے سوریونشی ممبئی اسسسٹنٹ کمیشنر پرساد سوروے اور دیگر آلہ افسران کی ہدایت ورہنمائی کی بنیاد پر کی گئی اسیملی الیکشن سر پر ہے اور ایسے میں لاؤ این آرڈر کی برخراری کے لیے پولیس بھی الٹ ہو کر ایکشن موڈ پر آ گئی ہے پنلکٹنگر علاقے میں پولیس کا روٹ مارچ ہوا جبکہ کرانتی چوک علاقے میں فور ویلرز کی کس کر جاج کی گئی لاو این آرڈر کی برخراری اور انتظامات کے لیے پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکابندی دیکھی جا رہی ہے بی ایس اف کے جوانوں کی ایک نفری بھی شہر بلائی گئی ہے جبکہ دوسری جانب سے آج سے الیکشن کے لیے نامزدگی کے پرچے داخل کرنے کی شروعات ہو چکی ہے اس دوران شہر میں کہیں بھی کوئی غیر خانونی حرکت پیسو کا لیندین یا رخم کی حمل و نقل کو روکنے کے لیے شہر پولیس نے زبردست تیاریاں کی ہے بی ایس اف کے ستر جدید ہتھیاروں سے لیس جوانوں نے پولیس کے ساتھ پنلک نگر تھانہ حدود میں روٹ مارچ کیا جبکہ تمام شہریان، سیاسی کارکنان، پارٹیوں و امیدواروں سے پولیس نے الیکشن کے ذابطہ اخلاق کی پابندی کرنے کی اپیل کی ہے گنگاپور تعلقے میں گزشتہ دینوں ہوئی واپسی کی بارش کے سبب ہزاروں کینٹل مکعی کی فصل پانی میں گر کر برباد ہو گئی جبکہ کپاس و دیگر فصلوں کا بھی بھاری نقصان ہوا ہے واپسی کی اس زوردار بارش نے یہاں شلے گاؤں زلہ پریشت سرکل کے گاؤں میں تباہی مچاتے ہوئے فصلوں کو برباد کر دیا ہے مکعی کی فصل ست فیصد برباد ہو گئی ہے جبکہ کپاس کی فصل کا بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے جس کے سبب کسانوں پر پھر سے مشکل گھڑی آ پڑی ہے اور این دیوالی و تیوہاروں کے موقع پر وہ معاشی مشکلات میں گھر گئے ہیں متاثرہ کسانوں کو فی ہیکٹر پچاس ہزار روپے امداد و نقصان بھرپائی دینے کا مطالبہ حکومت سے سابق زلہ پریشت سباپتی و کسان نیتا سنتوش پاٹیل جادہ و کسانوں نے کیا ہے آیا رہے کہ کٹائی کے لیے تیار مکعی کی فصل اس پانی میں کھیتوں کی زمین پر گر گئی اور اس میں کونپ لے پھوٹ رہی ہے اسی طرح کپاز بھی چننے کے لیے تیار کھڑی تھی اس طرح کسانوں پر آسمانی آفر ٹوٹ پڑی ہے پیٹرن ویدان سبا حلقے سے شیو سینہ ادھا گروپ سے سابق صدرے بل دیا دتہ گوڑے کی امیدواری تیہ ہو جانے کی تلان متعلقہ پارٹی ذرائع نے دی ہے آیا رہے کہ دتہ گوڑے کو امیدواری دیے جانے کا معاملہ بیدان سبا کے اپوزیشن لیڈر اور پارٹی رہنما امباداس دانوی کے وخار کا مسئلہ بن گیا تھا اور بالا آخر دانوی کی نمائندگی اور پارٹی کارکنان کا مطالبہ کامیاب ثابت ہوا اور اب یہاں پیٹرن اسیملی حلقے سے شیو سینہ ادھا گروپ کے امیدوار دتہ گوڑے ہوں گے واضح ہو کہ گوڑے پرانے شیو سینک ہیں اور سابقہ اسیملی الیکشن 2019 میں بھی انہوں نے مقابلہ آرائی کی تھی تاہم سندی پان بھومرے نے انہیں شکست دے دی تھی دتہ گوڑے پیٹرن بلدیا میں نگر سے وقت اور پھر صدر بلدیا بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت وہ شیو سینہ یو بی ٹی کے زلانائیہ پرمک ہے اس مرتبہ کے اسیملی انتخابات میں شیو سینہ یو بی ٹی سے ٹکٹ کے خواہش بندوں میں سنت ایکنا چکر کارخانے کے چیئرمن سچین گھائیار تعلقہ پرموک منوچ پیرے بھی میدان میں تھے تاہم پارٹی آلہ کمان نے دتہ گوڑے کے نام کو منظوری دی ہے مراتھا یودہ منوچ جرانگے سے باتچیت کے لیے شیو سینہ شندگٹ کے یو آس سیکریٹری ابھی منیو کھوڑکر نے آدھی رات کو ان کے گھر پہنچ کر ایک گھنٹہ باتچیت کی ابھی منیو کھوڑکر اور جرانگے پارٹیل کی ملاقات کے بعد جاننا اسیملی حلقے میں متضاد چرچے جاری ہے تفصیلات کے مطابق ابھی منیو اپنے ساتھیوں کے ہمراں گزشتہ رات راست جرانگے کے گاؤں انتر والے سراتی پہنچے اور وہاں ان کے ساتھ کمو بش ایک گھنٹہ باتچیت کی آیاں رہے کہ ابھی منیو سابق ریاستی وزیر اور شیو سینہ شندگٹ کے رہنما ارجن کھوڑکر کے سہبزادے ہیں اور ان دنوں سیاست میں سرگرم ہیں جبکہ ارجن راو اس مرتبہ شندگٹ سے اسیملی چناؤ کے متوقع امیدوار ہیں اور سابق میں وہ شیو سینہ سے کئی بار جیت حاصل کر کے ریاستی کابینہ میں وزیر بھی رہ چکے ہیں تعلقہ سوئگاؤ کے بناوٹی کے علاقے میں گزشتہ روز موسلہ دھار بارش کے دوران بجلی گرنے سے دو بچے فوت ہو گئے جبکہ آٹھ بکریہ بھی مر گئی بناوٹی کے علاقے میں پیر کے روز سہ پہر بات بجلی کی کڑکڑا ہٹ کے ساتھ موسلہ دھار بارش ہوئی بعد ازا چار بجے کے خریب یہاں بورمال تانڈا اور ہنمند کھیڑا میں دو بچے بجلی گرنے سے فوت ہو گئے جبکہ آٹھ بکریوں کی بھی موت ہو گئی یہ بارش کمو بیش ایک گھنٹہ جاری رہی جس میں یہاں تڑکا کے کھیت میں کپاس چننے کے دوران بدن پر بجلی گر جانے کے سبب اٹھارہ سالہ اجے نتھو را تھوڑ ساکین بورمال تانڈا موخے پر ہی فوت ہو گیا اور اسی کھیت میں اس کے ملکیت کی آٹھ بکریہ جو کھیت کے بان پر چڑ رہی تھی بجلی کی زد میں آ کر فوت ہو گئی اسی طرح دوسری واردات میں ہنمند کھیڑا کے کھیت میں ایک ماں بیٹی کا پاس چن رہی تھی کہ ان پر بھی بجلی گر گئی اور ماں چالیس سالہ انیتہ مچھندر را تھوڑ شدید جھلس گئی جبکہ اس کی بیٹی اشوینی را تھوڑ موخے پر ہی فوت ہو گئی دونوں واردات کا شعبہ محصول کی جانب سے پنچنا ماں کیا گیا جبکہ اینیمل ہزبندری شعبے کی جانب سے آٹھ محلوک بکریوں کا پی ام کیا گیا اشوینی اور اجی را تھوڑ کی لاشوں کا بناوٹی کے پی ایچ سی میں میڈیکل آفیسر سفورہ خادری نے پی ام کیا بازر ساؤنگی کے اکٹھاوی سالہ شخص نے زہر خورانی کر لی اور بعد ازاں گھاٹی اسپتال میں دورانے علاج اس کی موت واقع ہو گئی زہر پی کر فوت ہونے والے شخص کا نام سونو رامداز دھمار بتلایا گیا ہے جبکہ زہر خورانی اور خودکشی کی کوئی وجہ سامنے نہیں آسکی محلوک بازر ساؤنگی میں دواخانہ کالونی کا ساکن تھا اس نے پیر کی رات اپنی کھیت بستی پر بنے گھر میں کوئی زہریلی دوائی پی لی تھی یہ بات جب اس کے گھر کے افراد کو پتا چلی تو انہوں نے فوراں اسے گھاٹی اسپتال میں شریک کروایا تاہم یہاں دورانے علاج اکیس اکتوبر شام پانچ بجے اس کی موت ہو گئی بازر ساؤنگی پولیس چوکی کے ذمہ دار سنجے سبکار وینود بگوت سنجے بھالے راؤں پرکاش ٹھوکڑ اس کیس کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں جالنا میں سرکاری عمارت و دفاتیر کے اہاتے میں ناشا خوری کرنے والے پانچ افراد کو خدیم جالنا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آیا رہے کہ خدیم جالنا پولیس تھانا سے خریبی فاصلے پر واقع اور سنجے نگر کی بستی سے متصل خدیم تحصیل دفتر کے اہاتے اور گاندی چمن علاقے میں واقع زلہ خواتین و اطفال اسپتال کے اہاتے کو نشا خور افراد نے اپنی لیے محفوظ مقام سمجھ کر یہاں اپنا ڈیرہ جمالینی کی اطلاع پولیس کو ملی تھی خدیم جالنا پولیس نے گزشتہ دنوں رات کے وقت یہاں کاروائی کی اور کچھ نوجوانوں کو نشا کرتے ہوئے یہاں سے دھر لیا اس کاروائی کے لیے پولیس انسپیکٹر صدھات مانے نے دو الگ الگ سکوارڈ بنائے تھے اور دونوں جگہ کاروائی کا حکم دیا چھاپے کے دوران ان دونوں مقامات سے پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا پولیس انسپیکٹر مانے نے کہا ہے کہ خومی مقامات یا اور کہیں بھی اس طرح کی نشا خوری غیر خانونی ہیں ان دینوں تیوہاروں کا موسم ہے اور ریاستی اسیملی الیکشن کا ذابطہ اخلاق بھی نافذ ہے چنانچہ کوئی بھی اس طرح کی غیر خانونی حرکت کرتا پایا جائے گا تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس طرح کا انتبا بھی صدھات مانے نے دیا ہے بارو بارے جہے ڈرگز ایڈکٹیڈ لوگ ہے تیہ بارے نشیڈی لوگ ہے نشیڈی ترہی نشیڈی لوگ کائے کرتا کہ گانجا کوٹن ترے اپ لپ دکورون تی اوڑتا چلیم دواری ترہا ہمالا چی مائی تھی میڑا لیکی بھریاستی کا نی آچے چورون لکونی دے 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 جیتے آڑ گڑی چا مار گیا ہے جیتے کونی جات نہ ہے اکی روگنا لیا چا آڑو بادو چا پریسا رام دے کیوں کہ سانج fasنگر چا خونی جات نہ ہے نیرمانو شوستی آئی آشا تکانے کائے لوگ تیہ چلیم 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 نی دور گیا ہے تو مادک پدارت سیون کارتا آرود کے جواند ایڈکٹیř نا آرودگیالا پان تینچا دوکہ ہوتا آچے مائی تھی ملالی تیا پراہنا نا آمی پتھک ستھاپن کورو موسیقا 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 خانونہ میں رامدھن جاروال کے خلاف متعلقہ خانون کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے خبر ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر آج سے ہوا نومینیشن فارم کی تقسیم اور داخل کرنے کا عمل شروع اور انگاباد زلے کے نو اسیمبلی حلقوں سے دو سو اور سٹھ افراد نے حاصل کیے پانس سو ستیاسی امیدواری فارم مگر آج ایک بھی نومینیشن نہیں ہوا داخل پارٹی سپریمو اصد الدین اوائیسی کی جانب سے بار بار نظر انداز کیے جانے کی سبب ایم آئی ایم کے کار گزر ریاستی صدر ڈاکٹر غفار خادری نے دیا اپنے عہدے اور رکنیت سے استفاہ کانگریس میں شمولیت کے لیے کردی حلچل شروع پریس کانفرنس میں ڈاکٹر خادری نے کیا اعلان خام ندی باز آبادکاری پروجیکٹ کی سبب ساری دنیا میں ہوا ہمارے شہر کا نام مشہور اب کی جائے گی سکھنا ندی کی بھی باز آبادکاری میونسپل کمیشنر جی شری کانت نے دی اطلاع شہریان سے تاؤن کی اپیل اور دیوالی تیوہار پر بازاروں میں ہونے والے ٹرافک جام مسئلے کو حل کرنے ای ایم سی کا غیر خانونی خبزاجات ہٹاو دستہ آیا حرکت میں کماروڑا علاقے میں دکانوں کے سامنے راستے پر لگائے گئے ٹین شیڈز اور اوٹو کا کیا صفایہ اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سیوہ ناظنین آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی